پن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لئے یکسا مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ پھولیں ربانی دسکولر یوٹیوب چینل حاضرین اس سے تب لوگیں یہاں پر یہ تقریب آگے پڑھیں میں آپ لوگوں کے گوشت بزار کرنا چاہوں گا کہ ابھی اعلان ہوا یہاں پر کہ دس فروری کو یہی پر اوپر کے کلچرل خال میں مشاعرہ ہوگا تو اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر سامنے ایٹیٹی کیمپس کے پیچھے کے جانے دالان میں جشن خسرو بھی بپا ہوگا اور جشن خسرو کے لیے ممبئی شہر سے سوہیل افتر واسی صاحب کیونکہ خسرو پر کافی اچھی دیڑ سٹڈی رکھتے ہیں تو وہ تشریف لا رہے ہیں اور ایک اچھا پروگرام میوزیکل پروگرام یہاں پر آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملے گا تو اس میں بھی آپ کو تمام لوگ شرکت کریں دوستو آپ نے ہمارے بزرگ مختیار جنسویس صاحب کی باتیں سنی اللہ انہوں نے کوئی دراز کرے باتیں بہت سی ہیں یار زندہ صحبت باقی اس سے پہلے کہ میں صدر مہترم کا آواز دوں کہ خطبہ حصالات پیش کریں ایک بات کا ادراب میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے سامین قسمت والوں کو محصر آتے ہیں اور ہم اس قسمت والے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں آپ جیسے لوگ ملے اپنا خیال رکھئے گا ایسا نہ ہو کہ زندگی کی دور میں آپ پیچھے رہ جائیں اور آپ کا پیٹ آگے نکل جائیں اسی طرح انجوائی کرتے رہے گے انجوگرافیک ضرورت نہیں پڑے گی میں آواز دیتا ہوں ہمارے آج کی مائے پیل کے صدر محترم پروفیسر عبد المجید صدقی صاحب کو تشریف لائیں اور ہمیں خطبہ حصالات انہت فرمائیں میرا مجید صدقی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پچھلی نشست میں بھی شرکت کا موقع ملا تھا اور آپ تمام حضرات کے ساتھ میں نے بہت ہی انجوائی کیا تھا اسے میں سوچ رہا ہوں کہ شکریہ میں اس کس لائبریری نمدہ دیلان اور آرس این کلچرل سوسائٹی کا کروں اس صدارت کے لیے یہاں ڈاپٹر ایسفار انجوین صاحب کا کروں بارال آج کبھی پروگرام جو ہے واقعی بہت کامیاب رہا ہے جن جن فنکاروں کو ان حضرات میں پیش کیا خاص طور پر ہمارے جو خصوصی بیمانان رہے ہیں مختار صاحب اور زہیر صاحب طویل عرصے تک ان لوگوں نے تنز و مزا میں عدد کی خدمت کی ہے ان کے خدمات کا اطراف بہت ضروری تھا منتظمین نے اس کا یہاں پر اندکات کیا منتظمین کو بھی مبارک بات ان دونوں حضرات کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ تعدیر ان لوگوں کو ہم لوگوں کو درمیان رکھیں اور عدد کی ایسی خدمات یہ حضرات کرتے رہے نئے فنکاروں کو بھی یہاں پر پیش کیا گیا یہ بہت اچھی پہل ہے یہ شروعات ہے سے پہلے بھی کچھ نئے فنکاروں کو یہاں پیش کیا گیا تھا ابھی بھی کچھ نئے فنکاروں کو پیش کیا گیا ان حضرات سے یہ تیناً بہت توقعات ہیں ان کا فن ناوید جو ہمارے سامنے آیا ہے اس میں بڑی پختگی ہے مزید مس کرتے رہے تو تنزمزان میں یہ یقیناً ایک اونچہ مقام حاصل کر سکتے ہیں ان نئے فنکاروں کے لیے بھی نیک تمنا ہے خود بیس ادارت کے طور پر ایک شگفتت تحریر کسی زمانے میں اتفاق سے ہو گئی تھی میں چاہتا ہوں کہ میں اسے ہی پیش کر کے اپنی جگہ دوں اس تحریر کا انوان ہے سفر سفر نے مچھر مارا اجی سنتے ہو آج بستر چھوڑنے کا ارادن نہیں ہے کیا سات بج رہے ہیں ڈیوٹی پر نہیں جانا ہے کیا باورچی خانے میں توے پر روٹی پلٹے ہوئے بیگم چل لائی آپ ہر بڑا کو روٹ بیٹھے اور باورچی خانے تک پہنچ گئے خدا کی نیک بندی سات بج رہے ہیں اور آپ نے ہمیں اب جگایا چننو تو دو بار آپ کو جگا کر آیا تھا لیکن آپ ہیں کہ ابھی بیگم نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کیا آپ بول پڑے اب آپ کو کیا بتائیں بیگم آپ ہیں کہ مچھر دانی لگا کر ساری رات تو آرام سے پرنگ پر کھڑا کے لیتی رہتی ہیں اور ایک ہم ہیں کہ اجی یہی تو آپ سے دیکھا نہیں جاتا بیگم نے چھڑ کر کہا خدا نظر بس سے بچائے خدا نظر بس سے بچائے ہماری نین کو بیگم اگر آپ کی نین اتنی ہی اچھی ہے تو آپ نے مسکہ لگاتے ہوئے کہا آپ اپنی مچھر دانی ہمیں دے دیجئے بس آگے نا اپنی اوقات پر اجی میں تو آپ سے پچاس بار میں نے تو اب آپ سے پچاس بار کہا ہے کہ آپ ایک نئی مچھر دانی لے آئیے ایک نئی مچھر دانی لے آئیے لیکن آپ ہیں کہ سنتے ہی نہیں دیکھئے میں آپ سے آخری بار کہہ دیتی ہوں کہ جب تک آپ مجھے ایک نئی مچھر دانی لا کر نہیں دیتے تب تک میں اس مچھر دانی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی ہاں سنتے ہیں آپ سے کہہ دیتی ہوں ہاں ابھی بیگم نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے طویق کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کوئی دیکھیں آپ کی وجہ سے میری انگلی جل گئی نا آپ نے تکڑا لگایا اور روٹی بھی اسی لیے تو ہم آپ سے کہتے ہیں ایک وقت میں ایک ہی کام بس رہنے دیجئے بیگم نے چل کر کہا ابھی یہیں کھڑے کھڑے لیکچر بگاہتے رہیں گے یا پھر اس سے پہلے کے مزید فضیعت ہو لپک کر آپ بات روم میں گھج گئے ابھی آپ نے امریٹ پر پہلا ہی ہاتھ ساتھ کیا تھا کہ لے آئے تشریفات آپ کچھ ہستے ہو موہ ہی موہ میں بربر آئے اجی آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا ہے اکیلے ایک ہی اکیلے ہی بربر کیے جا رہی ہیں بیگم نے ٹیبل پر پانی کی سڑائی رکھتے ہوئے کہا آپ کے ساتھ اور کچھ دن رہے تو ہمارا دماغ ضرور چل جائے گا نیک بگ سنتی نہیں نیک بگ سنتی نہیں ہو آپ کے برادر بزرگوار ہمارے دائیں کان کے قریب علاق رہے ہیں موہ چلاتے ہوئے آپ نے کہا ایک لمحے کیلئے بیگم کے چہرے مسررت کی لہر دور گئی جو ان کے برادر بزرگوار کے آنے کی وجہ سے دن میں کم سے کم تین بار ضرور دور جائے کرتی تھی اے لو آپ بھی ہم سے مزار کرنے لگے بیگم نے موہ بسور کر بیگم نے موہ بسور کر آپ کے دہنے طرف دیکھا غور سے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا اچھا اچھا تو یہ ہیں آپ کے سالے صاحب ناریل کے جھاڑ والی کل موہنی کے بھائی بیگم آہستہ آہستہ دونوں ہاتھ بڑھاتے ہوئے آپ کے دہنے کان کی طرف کے قریب اتنی تیزی سے تعلی بجائی کہ آپ کے ہاتھوں رنے والا کان سے ٹکراتے ٹکراتے رہ گیا یہ کیا آپ نے خبرہ کر کہا ماتی ملے پھر بھی بچ گیا بیگم نے دونوں ہوتیلیوں کے ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر ملتے ہوئے کہا میں تو تنگ آگئی ہی کل موہے مچھر سے حجی سنتے ہو کل شام میں چننو کل شام میں چننو کو بخار تھا داپٹر کہہ رہی داپٹر کہہ رہی تھی ملیریہ کا در ہے میں تو بہت در گئی تھی اب دیکھئے نا بفاتن کا لکا کل ہوا بھی آخر ملیریہ کا ہی شکار ہوا پانگے جی کے بھینس بھی آخر کل مری گئی یہ چننو بخار یہ گردن توڑ بخار اس بھینس کے مرنے اور گردن توڑ بخار کا مچھر سے کیا سنبند داپٹر تو کہہ رہا تھا ابھی آپ کے موہ سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ بیگم جھٹ بول پڑی یہ داپٹر کیا بولیں گے سچی بات اگر وہ بول دیں تو ان کا دھندن نہ بند ہو جائے وہ کیوں کہنے لگے یہ مچھر کی مہربانی سے ہے آپ کہہ رہی ہیں تو سچی کہتی ہوں گی آپ نے اکلاتے ہوئے کہا ان مچھروں کا ان مچھروں کا بھی کوئی نہ کوئی علاج ہونا نہائی ضروری ہے جی ہاں ممبر لوگ کو مچھر مارنے سے رہے آنے دور کی الیکشن جب دیکھوں گی ان نگوڑوں کو اپنے ہاتھوں کو گستہ اپنے ہاتھوں کو گستے مرورتے ہوئے بیگم نے کہا سنتے ہو جی الیکشن تو بعد میں آئے گا لیکن مچھر تو ابھی مارنا ہے ساس لے کر بیگم نے پھر کہنا شروع کیا وہ رسولن بھی ہیں نا کل کہہ رہی تھی کہ ان کے میاں مچھروں کا ٹوٹھ پیسٹ لائے ہیں مچھروں کا ٹوٹھ پیسٹ آپ حیرت کے مارے گرتے گرتے بچے جی ہاں بلکہ میں نے تو خود ہی اس میں پیلا پیلا ٹوٹھ پیسٹ دیکھا تھا بیگم نے ہستے ہوئے کہا نہیں نہیں مچھر اسے دات نہیں ساپ کرتے رسولن بھی کہہ رہی تھی رات میں سوتے وقت تو ٹوٹھ پیسٹ اپنے چہرے اور ہاتھ پر مل لینے سے مچھر رات میں پریشان نہیں کرتے اچھا اچھا وہ اوڈوماس اسے اوڈوماس کہتے ہیں آپ نے اپنے ہی سانس درست کرتے ہوئے کہا جی نہیں رات میں سوتے ہوئے بستر سے جب یہ ٹوٹھ پیسٹ پچھ جاتا ہے تو مچھر سوت کے ساتھ اپنا کرز وصول کرنے کے لیے برسرے پیکار ہو جاتے ہیں آپ نے پہترہ بزلتے ہوئے کہا ایک اگر بٹی بھی آتی ہے کچھوہ چھاپ اگر بٹی لیکن یہ بھی مچھروں کے مستقل حل نہیں ہے جب تک اگر بٹی جلتی جلتی رہتی ہے مچھر کچھوے کی رفتار سے پیچھے اٹھتے رہتے ہیں اور جب اگر یہ بٹی اور جب یہ اگر بٹی ختم ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد خرگوش کی معنی مسلسل دورتے چلے آتے ہیں اور پھر نیت بک مچھر کے بھگانے سے کام تو چلنے والا نہیں ہے یہاں سے بھاگ کر رسولن بی کے گھر جائیں گے کل پھر وہاں سے بھاگ کر واپس آ جائیں گے لگتا ہے انہیں مارنے کے لیے مجھے ہی دماغ چاہے دورانا پڑے گا کیوں کیا آپ کا دماغ بھی ہے میں تو سمجھ رہی تھی بیگم نے ہستے بے آچل میں موں چھپا لیا بھاگ نہیں گئی بھاگ نہیں گئے اگر وہاں سے فوراں بھاگ نہیں گئی ہوتی تو آپ کا دست مبارک تو اچھا ہو ہی چکا تھا شام کا وقت تھا آپ تھکے ماندے آفیس سے ابھی گھر ابھی ابھی گھر پہنچے ہی تھے کہ کپڑا تبدیل کر کے ابھی بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ بیگم مسکراتے ہاتھ میں چائے کی پیالی لیے داخل ہوئی خدا نہ کرے آپ کے دشمن کی طبیعت کچھ ناساس تو نہیں کیوں سر میں درد ہے کیا بیگم گھگرا کر پوچھ بیٹھی ایسی تو کوئی بات نہیں بیگم آپ نے نڈھال ہو کر کہا آفیس سے آ رہا ہوں راستے میں ایک آدمی کھٹمل مارنے کی دوہ بیچ رہا تھا وہ پوڑیوں میں دو پوڑیاں میں نے بھی یہ سوچ کر لیلی کہ شاید اس سے کوئی آئیڈیا مل جائے مچھر مارنے کا ابھی ہم پوڑیاں کھولنے ہی چاہیتی ابھی ہم پوڑیاں کھولنے ہی چاہیتی کہ دوہ فروش نے ہمارے ہاتھ پکل دیے اور کہا مہربان پوڑیاں گھر جا کر کھولیں اور وہ بھی جب کھٹمل نظر آ جائے اور وہ بھی جب کھٹمل نظر آ جاتا آپ نے گرم چائے کا کش لیا پھر ایک تھنڈی آ بھری گھر آنے کے بعد ہم نے بڑی بیچینی سے پوڑی کھولی پھر اس میں کیا آئیڈیا ملا بیگم نے جلدی سے کہا اور ہاتھ بڑا کر کھولی ہوئی پوڑی ٹیبل پر سے اٹھا لی ارے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے ہے نیت بک ہے یہ دیکھئے نا کیا لکھا ہے آپ نے بڑی مردسی آواز میں کہا جہاں کھٹمل دیکھو وہیں مارو اس کا مطلب بیگم نے کھلے مو سے کہا کھلے کھلے مو سے کہا میرا سر آپ جھنجا گئے ابھی پیالی رکھ کر اپنے آنکھوں کے سامنے اڑتے ہوئے مچھر پر اپنا ہاتھ گھمایا ہی گھما کر روکا ہی تھا کہ ایک مچھر ان کے ہاتھوں میں چپکا پھرپڑا کر پھر اُل گیا حیرت سے آپ کا مم کھلا کر کھلا ہی رہ گیا ای 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 یہ آپ کیا کہتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا دو قدم پیچھے ہتھ کر بیگم ڈرتے بیگم نے ڈرتے ڈرتے کہا ایسے ہی بیٹھے رہیے میں ابھی مردسی لے کر آتی ہوں آپ کی نظر اتار کے ہوں بیگم نہیں بیگم بس ایسے ہی بیٹھے رہیے کچھ آ رہا ہے ہمارے دماغ میں کچھ آ رہا ہے آ گیا آ گیا آپ نے ایک دم سے چینکٹے سے کہا کیا کیا آیا بیگم در کے مارے صرف بول ہی سکیں آئیڈیا آ گیا بیگم آئیڈیا آ گیا بیگم اپنے بڑے بھوگونے کا ہلکا ڈھککن ہے نا بیگم اپنے بھوگونے کا بڑا ڈھککن ہے نا لائیے تو ذرا اور وہاں ساتھ میں اور ہاں ساتھ میں تھوڑا سا تیل بھی لے کر آئیے خوپرے کا تیل یا کھانے کا جو تیل جو بھی ہو آپ نے چہک کر کہا آپ ان کا کیا کریں گے تھوڑی دیر میں دونوں چیزیں حاضر کر کے بیگم نے کہا بس آپ دیکھتے جائیے آپ نے ڈھککن پر تیل ملتے ہوئے کہا تیل مل لینے کے بعد آپ کھڑے ہوئے گھر کے اس کونے میں جا پہنچے جہاں شام میں مچھر کٹھا ہو کر اُڑ رہے تھے ابھی داہینے ہاتھ سے اس مچھر کو اُڑتے ہوئے مچھروں پر دو چار بار ہلایا پھرائیا تھا کہ ڈھککن پر پچیسو مچھر چپک کر شہید ہو گئے پھر کیا تھا برسرے پیکار ہو گئے کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں جہاں مچھر اُڑ رہے تھے کبھی اس کونے میں جہاں مچھر اُڑ رہے تھے تھوڑی دیر میں سائٹوں مچھر کا کام تمام ہو گیا آپ کمرے سے باہر موری کے پاس آئے یہاں بھی مچھروں کا حجوم مہوے رکھ تھا ان پر بھی آپ نے دس آدمائی فرمائی یہاں تک کہ ان کا بھی صفایہ ہو گیا ارے آپ نے تو بس کمال کر دیا دھککن پر چپکے ہوئے مچھروں کو دیکھ کر بیگم نے بے تحر سے بیگم بے تحر سے چلائی ہستے ہستے بیگم ایک دم اچانک خاموش ہو گئی اور انہیں تھوڑی ضربات تیل میں تر ایک کاغس کا ٹکڑا جس کے کونے سے دور بندی ہوئی تھی ہاتھ میں لیے بیگم کھڑی مسکرا رہی تھی تو گویا آپ کبھی دماغ چل گیا ہے آپ نے مسکراتے ہوئے کہا بیگم نے اس کاغس کے ٹکڑے کو اس جگہ لٹا دیا اس جگہ لٹکا دیا جہاں مچھر رکس کر رہے تھے اجی آپ بھی تو بس اللہ میں نے اگر آپ کو دماغ دیا ہے تو اس کا صحیح صحیح استعمال کیجئے بیگم نے اگر پر زیادہ زور دیتے ہوئے کہا یہ کہا کہ گھر کے برطنوں کو تیل لگا کر مجھ پر کام کا ایک اور بورٹ بڑھاؤ میں تو بولتی ہوں دعویٰ تو بہت اکل مندی کا لیکن ہماری تو عقل اسی دن ٹھکانے لگ گئی تھی بیگم جس دن ہم نے تین مرتبہ قبل تو کہا تھا آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہاں سے ہٹ جانے میں اپنی آفیہ سمجھیں بہت دور شکریہ پروفیسر عبدالوجی صدیق صاحب خطبہ صدارت کے طور پر اپنا مضمون سنا رہے تھے اچھا کامیاب مضمون رہا میں اس کے بعد درخواست کروں گا ہمارے مسعود پرنٹر صاحب کی تشریف لائیں اور سامین کا شکریہ نہ کریں اور اس کے بعد صدر صاحب کے اجازت سے پروگرام کے اختتام کا اعلان اسلام علیکم سب سے پہلے میں اللہ کا شکر اعلان کرتا ہوں کہ اس پروگرام دولوں نے کامیابی اتا کی اس کے بعد آپ لوگوں کا بھی شکریہ تمام احمالان کا شکریہ صدر صاحب کا شکریہ اور صدر صاحب کی اجازت سے اس پروگرام کا اعلان کیا جاتا ہے شکریہ پہلے منگل ہوگی مارچ کے پہلے منگل ہوگی اس لئے تقلیق کار حضرات اور تنظمیزہ میں کہ شاید تقلیق کار تمام لوگوں کے لئے ہمارا یہ اسٹیج ہمارا یہ مچ بلا ہو رہا ہے آپ چاہے تو اپنا نام پیشگی لکھوا سکتے ہیں اگلی نشیست شکریہ مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی عدبی دینی ملی سماجی سقافتی تہذیبی فلاحی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تکنیکی تپتیشی تعمیری تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل